موسٹر براؤن کوئی مزاق نہیں کر رہا تھا اس کی ایک ایک بات سا فیصد درست تھی بم سکورڈ نے فوراں اس کے بتائے ہوئے لوکر کو کھولا اور اس میں ایک بم نظر آیا بم کے ساتھ ہی ایک آلٹیٹیوڈ ڈیٹیکٹر یعنی کہ بلندی معلوم کرنے والا ایک آلہ بھی موجود تھا بم کی جگہ لائٹ بلپ رکھ کر اس آلے کو بوئنگ سیون فور سیون کے ذریعے فضا میں لے جایا گیا دوستو جستجو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمت ہی دوستو مئے انیس سو اکتر کی ایک دوپہر آسٹریلیا کی فضائی کمپنی کونٹس کے آفس میں ایک کال آئی فون کرنے والے نے اپنا نام مسٹر براؤن بتایا اور یہ ہولناک انکشاف کیا کہ سیڈنی سے ہانگ کونگ جانے والی کینٹس فلائٹ میں ایک خطرناک بم چھپا ہوا ہے اور اگر جہاز ساڑھے چھ ہزار میٹر کی بلندی سے نیچے آیا تو وہ فوراں پھٹ کر ایک سو تین تیس مسافروں اور جہاز کے عملے کو موت کے فرشتے سے ملوا دے گا بم کی لوکیشن بتانے کے بدلے میں اس نے پانچ لاکھ آسٹریلین ڈالرز کا مطالبہ کیا ناظرین انیس سو ستر کی دہائی میں بھی آج کی طرح پرانکس کیے جاتے تھے لہٰذا حکام نے فوراں اس پر یقین نہیں کیا مگر مسٹر براؤن کے پاس یقین دلانے کے اپنے طریقے موجود تھے اس نے دعویٰ کیا کہ بلکل ویسا ہی بم سیڈنی ائرپورٹ کے ایک لاکر میں موجود ہے بم سکورڈ نے فوراں اس کے بتائے ہوئے لاکر کو کھولا اور اس میں ایک بم نظر آیا بم کے ساتھ ہی ایک آلٹیٹیوڈ ڈیٹیکٹر یعنی کے بلندی معلوم کرنے والا ایک آلہ بھی موجود تھا بم کی جگہ لائٹ بلب رکھ کر اس آلے کو بوئنگ سیون فور سیون کے ذریعے فضا میں لے جایا گیا پہلے جہاز کو دو ہزار میٹر کی بلندی پر لے جایا گیا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے لائیا گیا پندرہ سو میٹر پر پہنچتے ہی بلب اچانک جل گیا مطلب مسٹر براؤن کوئی مزاق نہیں کر رہا تھا اس کی ایک ایک بات سو فیصد درست تھی کمپنی نے فوراں مسٹر براؤن کی بات مان لینے کا فیصلہ کیا رقم کیش کی صورت میں پہلے ہیڈکوارٹر میں پہنچائی گئی مگر سیریل نمبر بھی نوٹ کر لیے گئے پھر تمام رقم کو دو سوٹ کیسوں میں ڈال دیا گیا مسٹر براؤن بھیس بدل کر ایک وین میں یہ رقم وصول کرنے کانٹس ہاؤس آیا جنرل مانیجر کیاپٹن ریچی نے کھڑکی کے ذریعے دونوں سوٹ کیس اندر کھسکا دیئے اس کے جانے کے محض پندرہ منٹ بعد ہی وہ وین ایک گلی میں خالی کھڑی نظر آئی مسٹر براؤن کے اتنی آسانی سے فرار ہو جانے نے آسٹریل بھی پولیس کا عوام کی نظروں میں تماشا بنا دیا دوسری طرف ہزاروں فٹ کی بلندی پر جہاز کے اندر مختلف ڈراما چلتا رہا عملے نے مسافروں کو اصل صورتحال سے بے خبر رکھنا مناسب سمجھا انہوں نے تقنیقی خرابی کا بہانہ کر کے جہاز کو ہانگ کانگ لے جانے کی بجائے سڈنی کے آس پاس ہی گھوانا شروع کر دیا اور نیچے سے خیریت کی اطلاع آنے کا انتظار کرتے رہے لیکن آخر کار جہاز کا پیٹرول ختم ہونے لگا اب صورتحال قابو سے باہر ہو رہی تھی عملے نے خود ہی جہاز کے اندر بم کی تلاش شروع کر دی جس سے مسافروں کے کان کھڑے ہو گئے سمجھدار لوگ بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جہاز کے اندر بم ہے عملے پر ایک ایک سیکنڈ ایک ایک صدی بن کر گزرتا رہا اگر جہاز کو اڑاتے رہتے تو پیٹرول ختم ہو جاتا اور اگر نیچے لے جاتے تو ایک دھماکے میں سب کچھ ختم ہو جاتا نیچے زمین پر جب مسٹر براؤن صحیح سلامت کسی محفوظ جگہ پر پہنچ گیا تو اس نے دوبارہ فون کیا اور بتایا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا جہاز کے اندر کوئی بم نہیں ہے اس کو بے فکری سے لینڈ کروایا جا سکتا ہے عملے کے پاس یقین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا جہاز کو نہ اڑانے کی صورت میں بھی اس نے پیٹرول کے ختم ہونے پر گر کر تباہ ہو جانا تھا اس صورت میں بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا جبکہ دوسری صورت میں زندہ بچنے کی سو فیصد امید تھی بشرتے کہ مسٹر براؤن سچ بول رہا ہو لہذا جہاز کو نیچے اتار لیا گیا اور مسٹر براؤن کے آخری الفاظ ٹھیک ثابت ہوئے جہاز اپنے مسافروں سمیت صحیح سلامت لینڈ کر گیا اور گھنٹوں کے بعد سب کی جان میں جان آ گئی بمولی کہانی مسٹر براؤن کا رچایا ہوا ڈراما اور بیسویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ نکلا اب آسٹریلیا کی پولیس نے اس فراڈ کے پیچھے موجود شیطانی دماغ کی تلاش بھرپور تیاری کے ساتھ شروع کر دی مقامی جاسوسوں کے ساتھ سکوٹ لینڈ یارڈ اور ایف بی آئی کے ماہرین بھی شامل ہو گئے مسٹر براؤن کا ایک خاکہ بنایا گیا اور جھونڈنے والے کے لیے پچاس ہزار ڈالر کے انعام کا اعلان کیا گیا صرف تین ماہ بعد ہی مسٹر براؤن گرفتار ہو گیا مگر اس کی وجہ پولیس کی ہوشیاری سے زیادہ مجرم کی اپنی بےوقوفانہ حرکتیں تھی برطانیہ کے رہنے والے اس شخص کا اصل نام پیٹر میکروی تھا اور یہ صرف دو سال پہلے ہی آسٹریلیا آیا تھا فرانڈ کی موٹیویشن اس نے صرف پانچ سال پہلے ریلیز ہونے والی ایک فلم دومز ڈے فلائٹ سے لی تھی جس کی کہانی کافی حد تک اس واقعے سے ملتی جلتی تھی اگر پیٹر میکروی اپنی اس ناجائز دولت کو آہستہ آہستہ خرچ کرتا تو شاید آج تک گرفتار نہ ہوتا مگر اس نے انتہائی شاہ خرچی سے کام لیا اس کے ایک دوست ریمنٹ پونٹنگ نے بھی واردات میں اس کی مدد کی تھی اور تقریباً پچاس ہزار ڈالر حصہ لیا تھا دونوں دوستوں نے پیسہ اڑانا شروع کر دیا میکری نے دو گاڑیاں اور بانڈی بیچ پر ایک پینٹ ہاؤس خرید لیا ان بڑے بڑے خرچوں کی وجہ سے وہ بہت جلد نظروں میں آ گئے اور اتنی بڑی کمائی کا کوئی ذریعہ ثابت نہ کر سکنے پر گرفتار کر لیا گئے پولیس نے اس وقت تک خرچ نہ ہونے والا پیسہ بہت جلدی دونوں مجرموں سے نکلوا لیا ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور مزید آنے والی انفومیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جستجو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان